ریوہ کے ایک نچی بارات گھر میں آج بارات گھر اسوسییشن کے دوارہ نوور شمیلن سمارو کا آیوجن کیا گیا جس میں ریوہ کے بارات گھر کے سنچالک ایوم پترکار موجود رہے اس دوران میڈیا کریمیوں سے بات کرتے ہوئے بارات گھر اسوسییشن کے ادھیاکش ویجے نگم نے بارات گھروں کو ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں کھل کر چرچہ کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے پرشاسن سے آسا کی ہے کہ آنے والے دنوں میں سبھی پرکار کی سمسچاؤں کو سمادھان کر لیا جائے گا جس سے بارات گھر اسوسییشن سے جڑے لگ بگ دو ہزار پریواروں کا بھلا ہو سکے گا سنیے انہوں نے کیا کہا بارات گھر اسوسییشن کی طرف سے ویجے نگم بول رہا ہوں ادھیاکش بارات گھر اسوسییشن جیبا میں نے آج یہ میڈیا کے سامنے میڈیا کے جتنے پترکارتہ بند ہوئے ان کا پلس اپنے بارات گھر اسوسییشن کی طرف سے جتنے ہمارے جڑے ہوئے سمجھے اپسائی ہیں جیسے ڈی جے ہیں فلاور ہیں اسٹوڈی فوٹوگرافر ہیں اور ساونڈ سسٹم ہیں ہوتل اسوسییشن ہیں ڈھول تاسا ہے ویٹر ہیں ان کو سبھی کے بلا کے ہم نے ایک ہی آج یہاں پر بارات گھر اسوسییشن کی طرف سے نو ورس ملن سمارو کیا ہے اور اس میں ہم نے اپنی کچھ سمسیائیں رکھی تھی کیونکہ ابھی اس کے پہلے ہم لوگوں کا اسوسییشن کا گھٹن نہیں ہوا تھا اب ہمارے اسوسییشن کا گھٹن ہو گیا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ساسن اپنے نیموں کو مانے پر ہم لوگوں کے حساب سے تھوڑا سا ہم لوگوں کے ساتھ بھی اتنی سرالتہ بڑھتے جس سے ہمارے جو بیبسائے ہیں وہ چلتے رہیں کارانکہ ہمارے بیبسائے میں بہت سارے ایسے بیبسائی ہیں جو کرائی کی جمین پر لے کر سنچالن کر رہے ہیں برا گھر ہوں گا ان کی ارثوستہ اتنی اچھی نہیں ہے پر ساسن دوارہ بار بار نئی نئی نوٹیسیں دے کر ان کو نئے نئے طرح کے نیم بتا کر ان کو پریشان کیا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ جتنے نگر نگم کے ادھکاری ہیں وہ ایک بار سب ہم لوگوں کو بلا کر بیٹھ لیں اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی اس سب چیزوں کو باتیں کریں اور جتنا بھی ہم لوگوں کو سمجھ سے آئے ان کو بھی سنیں اور اس کے بعد میرا کرنکہ کچھ ایسا کر دیں جس سے سب کا کاری چلتا رہے کارن کی ریوہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک آپ کے پریاغ گارڈین بدراوں میں ان کے جو سنچالک ہیں کسوہا جی انہوں نے آتما تیا کل لی تھی کارن یہ تھا کہ ان کے اوپر بینک کا کچھ کرجورج تھا اور بڑا پریشان تھے اور بڑا گرسیف تھے وہ میں اس سمسیا سے تو میں یہ چاہ رہا تھا اس کے پہلے ایک بار ساسن نے بھی کیا تھا کہ بھئی آٹھ مہینے سے برادھر پورے بند ہے تو اس میں کچھ ٹیکس میں چھوٹیا اس طرح سے کسی طرح کی ساس کی ہے مدد پر ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں میلی ایوہن نگر نگم نے ابھی ہم لوگوں کو ٹیکس کی پونہ نوٹیز دی چار چار بار نوٹیز دے چکے جبکہ جو براہ سیسن چالو ہوتا ہے نیو ایر کا یا سال کا سیسن ہوتا ہے وہ ایک اپریل سے لے کے اور 31 مارک کے بیچ کا ہوتا ہے نگر نگم دوارہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اکٹوبر میں ہی آپ کو سیسن ہے آپ کا اور اس کے اوپرانت آپ کو پینالٹی لگے بھی تو ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی ابھی کرونا کال میں آٹھ میں نو مہینے سے ہم بند پڑے آپ ابھی ٹیکس کی بات کر رہے ہو بھئی 31 مارک تک کا سمیہ دے دو ہم کو سب لوگوں کو سمیہ مل جائے گا ٹیکس تو ہم لوگ سب لوگ جمع کریں گے اس کے بعد جو لائسنس دینے کی پرکیا ہے اس میں آس تھائی لائسنس جاری کیا گیا تھا ہم لوگوں کو قریب سولہ لوگوں کو اس میں تھوڑی تھوڑی کمیاں لکھی گئی تھی وہ پورا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس تھائی لائسنس کا عویدن کیا اور وہ کمیاں پوری کر کے ان کو اس کے فوٹو گراؤس اور دستاویج بھی جمع کی پر آج پانچ پانچ مہینے ہو گئے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی اوپر سے پھر نوٹیس دے دی گئی جتنے دستاویج لگے تھے اس کے باہ آلاوہ اور پچھلے دو ہزار سولہ سے کم سے کم چار پانچ بار ہمارے اسو سیسن یا ہمارے براد گھر کے ہر براد گھر والوں نے دستاویج جمع کیے ہوئے ہیں ہر بار یہ کاروائی کی جائے گی اس کے بعد اس پر کوئی کسی پرکار کی کاروائی نہیں ہوگی اور وہ سیتیل ہو جائے گا اتنا پریشان ہو چکے ہیں چار پانچ بار ہو چکا ہمارا کہنا یہ ہے کہ یدی پرتیک ورس پرتیک نیا دھکاری آنے کے بعد اسی طرح کی باتیں کرے گا کہ ہر بار آپ نیا کاروائی کریے تو ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں ہوتا ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگوں کے جانے کے بعد وہ آپ کا یہ غلط آپ کا وہ غلط آپ کا وہ غلط اگر پرمانیت نہیں تھا تو اسٹائل آسنس کیوں جاری کیا گیا اور بہت سارے ایسے میری جانے ہیں جس میں نو پان سال کی پنجیل سلک بھی جمع ہے اور پنجیل سلک جمع ہونے کے بعد بھی آج تک ان کا اسٹائل آسنس جاری نہیں کیا گیا تو ہم لوگوں کی باتیں بھی باہر آئے ہیں وہ لوگ یہ لگ دیتے ہیں کہ ان کو گرا دو ان کو بند کر دو اس میں تالہ لگا دو ایسا کیا ہے کیونکہ ہم لوگ بھی تو آپ جو بول رہے ہو اس کے دستہ بید جمع کر رہے ہیں کاغ جمع کر رہے ہیں اجین کی اوپی ویدھیوں کی بات کرتے ہیں اجین کی اوپی ویدھیاں جو ہیں وہ ایک بڑا سہر ہے اس سہر کا جو پھیلاو ہے یا اس سہر کا جو بیکاس ہے وہ اپنے سہر سے بہت زیادہ ہے اور پھر دوسری بات برات گھر میں چار سرنیاں ہوتی ہیں پہلی برات گھر دوسرا مانگل بھوان تیسرا سامدائک بھوان چوتھا جنوہ سا آپ چاروں کے لیے جو میجرمنٹ ہیں جو اپی ویدھیاں بنی ہوئی ہیں وہ الگ الگ ہیں ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے جو برات گھر ہے اس برات گھر کی اس حساب سے جانچ کر کے اور اس کا اس حساب سے لیسند بنا دیا جائے اور جو نیام آنسار فیس جمع ہوتی ہو فیس جمع کر دی جائے تو اس طرح کبھی کوئی کام نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ اپنے اپنے سویم اسپشٹ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سویم اسپشٹ نہیں ہے اور جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس میں فیس بھر کا بات رہتا ہے ابھی ہم لوگوں کو جو نوٹیس ملی اس میں ایک نوٹیس میں ایک کالام لکھا ہوا ہے تھوس افسسٹ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں کرتے ہیں میں پندرہ سو روپے کی پرتیک پروگرام میں پرچی کٹاتا ہوں جو پرچی میری جھول کے لائسنس میں یوج ہوتی ہے میری جھول ڈھول کے پرماڑ پتر بنانے میں وہ پرچی لگانا ان نے کمپل ساری کر دیا ہے جب میں آپ کو پندرہ سو روپے کرچہ کچڑا اٹھانے کا دے رہا ہوں تو تھوس افسسٹ کی بات کہاں سے آتی ہے کیونکہ تھوس افسسٹ تو آپ اٹھانے کے لیے ہم سے پندرہ سو روپے لے رہے ہیں